اس لیشن میں ہم سیکھیں گے چنکس کے بارے میں چنکس ان انگلیش چنکس ہیں کیا اب دیکھتے ہم چنکس کیا ہیں چنکس آر فکس ایکسپریشن ایک فکس ایکسپریشن ہوتا ہے فکس جو آپ چینج نہیں کرتے جیسے ہوتے ہیں وہ دو چار پانچ لفظ ویسے ہی کہنے ہوتے ہیں آپ کو ادھر ادھر نہیں کرنے ہوتے اور ان کی فکس میننگ ہوتی ہے سیچویشنز میں ڈیفرن سیچویشنز میں ہم یوز کرتے ہیں فر ایکسامپل how about playing cricket cricket کیسے رہے گی یعنی میں پوچھ رہا ہوں cricket کیلے جواب دریں it sounds good sounds good یعنی اچھی بات چلو چلتے ہیں کھلتے ہیں cricket تو no need to change wording جیسے ہیں یہی یوز کرنے ہی یہاں تک it sounds good اس کو ہم کہیں گے چنک چنک کا مقصد ہے فکس ایکسپریشنز اب آگے دیکھئے ہم کچھ important چنکس ہیں جو سیکھیں گے آج اس لیسن میں اور اگلے لیسن میں بھی ہم کچھ چنکس سیکھیں گے جو اس basic level میں آپ کے لئے بہت important ہے کہ وہ چنکس آپ یوز کریں practice کر لیں i bought a smartphone by the way it's not samsung smart phone کھریدا اور آپ زیادہ 8 details دے رہے ہو تو اس کے لئے آپ نے یوز کیا by the way samsung نہیں ہے وہ تو یہ by the way کی معنی ہے جب زیادہ information دینا چاہو اسی چیز کے بارے میں جو پہلے آپ نے ذکر کری ہو سین میں رکھ لیں سمجھ میں نہیں آئی دوبارہ دیکھیں reverse کر کے or you know what i hate to talk to him تو یہ expression اکثر use ہوتا ہے آپ نے انگلیش میں سنا ہوگا ان انگلیش movies میں بھی لوگ use کرتے ہیں you know what i don't hate i don't like him you know what i just don't want to go you know what this is rubbish so you know what کا مقصد ہے expression start کرنے سے پہلے you get someone's attention کہ تمہیں دیکھیں وہ پھر آپ وہ بات کرو لوگوں کو attention grab کرنے کے لیے بھی ہم یہ use کرتے ہیں اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ پوچھ رہے ان سے تو تمہیں پتا ہے اسی اس کا no 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 you know what just to grab attention as a matter of fact as a matter of fact i had talked to him یہ بھی ایک ہی معنی ہے to emphasize it's also used to say that you don't agree as a matter of fact اب ایسی بات کہو گے یعنی آپ agree نہیں حقیقت یہ ہے کہ بھائی مجھے میں ان سے بات کرنا پس نہیں تو as a matter of fact i had to talk to him as a matter of fact اصل بات یہ ہے کہ مجھے وہ پسند ہی نہیں ہے بھائی come to the point مدے کی بات کرو have a look it goes without saying that if you work more you get more means something is clear یعنی یہ آپ chunk use کرتے ہو جس کی معنی ہے اس میں تو کوئی شکی نہیں بھائی کہ جتنی زیادہ محنت کرو گے اتنا فائدہ ہوگا تمہیں تو یہ آپ use کر کے جب آپ انگلیش میں بولیں گے تو لوگوں کو اچھا لگے گا اور آپ کی لینگویج بڑھے گی فلوینسی بڑھے گی it goes without saying that if you work harder you get better it goes without saying it goes without saying یعنی یہ تو سیدھی بات ہے جب آپ اردو میں use کرتے ہیں یا ایک بات تو سیدھی ہے کہ اگر محنت کرو گے تو فائدہ ہوگا تو یہ ہم انگلیش میں use کریں گے ان کی جگہ پہ آگے دیکھیں how is that person وہ بندہ کیسا ہے i don't know but people hate him یعنی you don't want to say it clearly i don't know but people hate him so یہ جو چنک ہے i don't know اس کا مقصد ہے کہ آپ clearly نہیں کہہ رہے ہو سیدھا نہیں کہہ رہے ہو بس تھوڑا سا وہ کر رہے ہو کیا کہتے ہیں تمہیں اچھا نہیں لگ رہا straight away کہ دو کہ بھائی بندہ گندہ ہے تو آپ کے رہے ہو i don't know but people hate him یعنی you don't want to say it clearly people hate him i myself hate him as well آگے آ رہا ہے i don't like his behavior you know you know it's annoying so someone's habit یہ جو چنک ہے you know you know you know it's just nothing بس لوگ use ہی کرتے ہیں بس باغل ہیں you know you know it's bad you know busy you know you know well you know you know each other you know people use it you listen to a lot you know or after this is the thing is i hate better girls بات متقی بات یہ ہے متقی بات کی مجی کر لی پسنی i hate better girls this is just a sentence the thing is the thing is ہم use کرتے ہیں coming to the point کام کی بات کرنے کے لیے تو ہم اردو میں کہتے ہیں مدے کی بات یہ ہے مدے کی بات the thing is after it comes hurry up we have like five minutes left it's like i don't know how to say it informal use like بیچ میں لگا دیتے ہیں ہم لوگ جب کچھ کہنا ہو well what i'm saying like like you just say like when you're speaking in the middle of your saying when you think something you can use this like we're like five minutes man come on hurry up like is informal use in spoken english people use a lot like 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 so don't worry about it what it means it's just like you know the same thing important chunks you look like you've been running or something he looks like a guard or something like that so informal to refer to previous thing guard or something like that یعنی guard these are good expressions and chunks you need to use اور یہ دیکھو i went to school learned something met my friend and the rest of the things the rest of the things means other information is not you know what happens so جب لوگوں کو پتا ہو کی میں آگے کیا کیا کینے والا ہوں سب کچھ پتا ہے آپ کو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں and the rest of those things یہ کیا وہ کیا یہ کیا and i know that you know what we do there the rest of the things remember that okay important chunks i'll take black okay i will take black you take blue okay fair enough fair enough kamakse de it's fine okay good so these were some of the important chunks in english remember them you can watch the video again to understand all those red highlighted words and expressions thank you very much what which is me i you to to going again able